نمسکر دوستو آخر ایک سرپ نے بتا ہی دیا کہ تین لوگ دھوکہ جرور دیتے ہیں ان تین لوگوں پر بھروسہ بلکل ہی مت کرنا ہے کیونکہ یہ تین لوگ موت کے مکھ میں دھکیل دیتے ہیں تو ایک بار کی بات ہے ایک گریب برامرتہ وہاں بیچارہ ایک گاؤں میں رہتا تھا اور کسی بھی طریقے سے اپنے پریوار کا پالن پوسٹ کرتا تھا لیکن اس کی استطیق دین پر دین جو بہت ادھک دینی ہوتی چلی گئی اس کی پتنی کہتی ہے کہ کیوں نہ آپ بھی کسی باہر نگر میں جاتے اور وہاں سے کچھ پیسے کماتے تاکہ ہم لوگوں کی اچھی استطیق ہو جاتی ہماری دو دو بچے کبھی کبھی تو ہم لوگ بھوکے ہی سو جاتے ہیں ایسی استطیق آ گئی ہے کریپیا کر کے یعنی آپ باہر جاتے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہم کسی طریقے سے اپنا گجارہ کر لیں گے کچھ دنوں کی بات ہے پس آپ باہر چلے جائیے وہ برامہر دیو کھاتے کہ ٹھیک ہے چلو ہم کیوں نہ ہم بھی باہر چلتے ہیں کہیں پر نوکری چاکری کریں گے تو دو چار پیسے ملیں گے جس سے ہم لوگوں کا روجی روٹی تو اچھے سے چل سکے گا اور یہ بیچار لے کر کے برامہر دیو اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور چل چلتا ہے دور دیس کہیں کمانے کے لئے لیکن جب وہاں اپنا گھر چھوڑ کر کے چلتا ہے تو راستے میں اسے ایک جنگل ملتا ہے جنگل کے راستے ہو کر کے گجرنا پڑتا ہے چونکہ وہ پیدل جا رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ جنگل کے بیچوں بیچ میں پرویس کرتا ہے اچانک وہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور وہ جو ہے اس آواز کے طرف کھچا کھچا چلا جاتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہاں سے آواز آ رہی کہیں جمین کے نیچے سے آ رہی ہے بلکہ اس برامہڑ بہت ہی اچھے بیچار کے تھے لوگوں پر دیا کرنے والے تھے اور وہ برامہڑ جو ہے اس آواز کے طرف کھچا کھچے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں کچھ لوگ گیرے ہوئے ہیں اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ایک آدمی بھی گیرہ ہوا ہے ایک سر پر گیرہ ہوا ہے ایک سر گیرہ ہوا ہے تدھا ایک بندر بھی گیرہ ہوا ہے اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ میرے کو نکالو میرے کو نکالو میرے کو بچالو اس میں سے سر کہتا ہے ارے بھائی میرے کو جلدی نکال دو بلکہ برامہڑ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تم کو نہیں نکالوں گا باہر آنے پر تم مجھ کو کھا لوگے تم میرے اوپر اٹیک کروگے تم میرے اوپر آکرمڑ کر دوگے تم ایک ہنسک پسو ہو میں تم کو نہیں بچا سکتا سیر کہتے کری بھائی میں تم سے کہتا ہوں بچنگ لیتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا پلیچ کرپیا کر کے میرے کو چلدی سے باہر نکال میرے کو اپنے گھر جانا ہے بس اس بار بار ریکویشٹ کرنے پر وہ برامہڑ دے اسے سیر کو جو ہے رسی پھیکتے ہیں اور وہ سیر جو ہے کسی طریقے سے باہر چلاتا ہے سیر باہر نکال کر کے اس برامہڑ کو کہتا ہے بہت بہت دھنیباد بھائی لیکن تمہیں کبھی اگر کسی چیز کی جروت پڑے اس پہاڑی کے اس پار میرا گوپا ہے وہاں پر آنا میں جیسے بھی سہیتہ ہو سکے گا میں تمہاری سہیتہ جرور کروں گا بس یہ کہہ کر کے وہیں پر سیر کنارے بیٹھا رہا تھا اندر سے وہ بندر بھی چلہ رہا تھا رہ بھائی میرے کو بچالو میرے کو بچالو بھائی میرے کو بچالو بھائی میرے کو بچالو میں بندر ہوں میں تمہارا کوئی بھی اہیت نہیں کروں گا میں جو کہو گے وہ کروں گا بس میرے کو باہر نکال دو بس بندر پر بھی دیا آ جاتی ہے اور وہ برامڑ رس سے پھیکتا ہے اور بندر بھی باہر نکال آتا ہے بندر کہتا ہے ارے بھائی بہت بہت دھنیباد اسی جنگل میں ہی میں ہمیشہ رہتا ہوں پیڑ پودھے پر رہتا ہوں کبھی بھی اگر تمہیں جرورت پڑے تو میرے کو یاد کرنا میں ترنت آ جاؤں گا اسی کے پاس بگیچے میں رہتا ہوں اب بس یاد کرنا کبھی جرورت پڑے تو میں ترنت حاجر ہو جاؤں گا جس طریقے سے بہت دھنیباد اس طریقے سے وہ بندر بھی کنارے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد سے اسی میں جو سر پہ گرہ رہتا وہ سر پہ بھی لگتا ہے چلانرے بھائی میرے کو بچالو میرے کو بچالو جلد سے میرے کو نکال دو اور اس طریقے سے اس سرپ کو بھی وہ برامڑ جو بہت سر پہ بھی بہت اس کو دھنیباد دیتا ہے کہتا ہے تمہیں کبھی بھی میری جرورت پڑے کہیں پر بھی کسی جگہ پر بس میرے کو یاد کر لینا میں وہاں پر ترنت حاجر ہو جاؤں گا اور جس بھی طریقے سے سہیتہ ہو سکے میں وہ سہیتہ کروں گا اور اس طریقے سے وہ سر پہ بھی کنارے ہو کر کے پہڑ جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ وہ جو انسان جو کنگے میں گریہ رہتا وہ جو آدمی اب وہ چلاتا رہتا رہے بھائی میں تو تمہاری بیرادری کا ہوں تم تو میرے کو بچالو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی میں بچاتا ہوں تب تک ادھر سیر بندر اور ساپ کہتے رہے بھائی وہ بیرادری کا ضرور ہے تمہارے لیکن وہ بہت نیچ انسان ہے بہت ہی خراب انسان ہے بہت ہی دھوکے باج انسان ہے تم اس کی سہیتہ بلکل مت کرنا مت بچاؤ اس کو وہ کہتا اچھا ایسی بات ہے تو کچھ دیر تک انکار کر دیتا ہے اور یہ تینوں لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی کونے کے پاس سے جاتا ہی رہتا ہے لیکن وہاں بند آدمی اندر سے چلا ہی رہتا ارے بھائی میرے کو بچاؤ میرے کو چھوڑ کے مت جاؤ میں مر جاؤں گا اور اس تک چلا ہی رہتا لیکن چونکہ وہ برامہڑ تھا اور اس کے اندر دیا آ جاتی ہے اور پھر سے وہ گھوم کر کے آتا ہے اور آخر کار اس آدمی کو بھی نکال دیتا ہے کونے سے وہ ابھی اس انسان کو اس برامہڑ کو دھنباد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کبھی کسی پرکار کے جرد پڑے تو میرے کو ضروری یاد کرنا اور اس طریقے سے سب ہی لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں چونکہ وہاں ایک سنار تھا اور کہا رہا تھا کہ جنگل کسی پاس کے ایک گاؤں ہے رتنپور اور اس گاؤں میں میں سناری کا کام کرتا ہوں اگر کبھی کوئی جرد پڑے تو میرے کو ضروری یاد کرنا اور اس طریقے سے وہ حقہ کر کے سب ہی لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اور یہ برامہڑ جنگل کو پار کر کے کسی نگر میں جاتا ہے وہاں پر نوکری ڈھوڑتا ہے ایک بیعپاری کے یہاں جاتا ہے نوکری ڈھوڑتا ہے دوسرے بیعپاری یہاں جاتا ہے نوکری ڈھوڑتا ہے لیکن کہیں پر بیچارہ کوئی نوکری نہیں ملتے نیراس ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا ہے کرو تو کرو کیا بیچارہ ایک دن پورا کا پورا جو ہے اسے بھوکھائی ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا ہے کتا کاکرکار مجھے گھر پر تو جانا ہی پڑے گا اب تو کوئی راستہ نہیں بچ رہا ہے میں اپنے بیوی بچوں کو کیا مہتی کھاؤں گا یا سوچ کر کے بیچارہ نیراس ہو کر کے اسی جنگل کے راستے گھر کو واپس لوٹ رہا تھا لیکن تب تک اچانک اسے یاد آ جاتی ہے کہ ساہت یہ لوگ کچھ میری مدد کر سکتے ہیں کیوں نے ایک بات ان لوگوں کا بھی چیک کر لیا جائے تو وہاں برامہر اس کونے کے پاس میں آتے ہیں اور وہاں پر اس بندر کو یاد کرتے ہیں کئی سارے بندروں کے ساتھ میں ترنت وہاں پر چلے آتے ہیں اور بندر کہتے ہیں کہے بھائی کیا جارورت پڑ گئی تم نے مجھے کو کیوں یاد کیا کیا بات ہے بھائی چلدی بولو کیا جارورت ہے میں تمہاری سہایتہ کروں گا اس نے کہا کہے بھائی میرے کو بہت تیجی سے بھوک لاکھا ہے مجھے بھوجن کا بیوستہ کراؤ اور جیسے ہی بس اتنا ہی بات کہتے ہیں وہ بندر انیک پرکار کے پھل پھول وہاں پر توڑ کر کے لا کر کے رکھ دیتا ہے کہتا ہے کہ بھائی کھالو اور ان کو بھر بھی لینا رکھ بھی لینا اور اپنے گھر کو لے کے چلے جانا اور اس طریقے سے بندر اتنا مدد کر کے وہیں پر بیٹھا رہتا بلکہ اس کو کھانا ہونا خوب اچھے سے کھلاتا ہے بھوک جب سانت ہو جاتی ہے کہتا ہے چلیے میں ان کو وہاں پر لے چلتا اور وہاں برامہڑ کو سیر کے گوپہ کے پاس وہ بندر لے کے جاتا ہے وہاں پر اس سیر کو اس برامہڑ نے بلایا کہتا ہے سیر بھائی آجاؤ میری کچھ مدد کرو مجھے پیسو کی ضرورت ہے مجھے دھن دولت کی ضرورت ہے میں گھر پر جاؤں گا تو کیا مو دکھاؤں گا سیر کہتا ہے گھڑاو نہیں میں ابھی رکھو دو منٹ رکھو میں گوپہ کے اندر سے آتا ہوں اور وہ سیر اندر جاتا ہے اور گوپہ کے اندر سے قیمتی ہار جو لے کر کے آتا ہے جیسے قیمتی ہار دے کر کے کہتا ہے کہ جاؤ تم اس کو بیچ دینا اور اس کے بہت دھیر سارے پیسے ملیں گے اور تم ان پیسوں سے لے کر کے اپنے گھر کو جانا اور اپنے گھر میں سکھ سانتی بی بی بچوں کے ساتھ سہی سے رہنا اور وہاں جو ہے برامہر اس سہار کو دیکھتے تو بہت پرسند ہوتے ہیں لیکن ان کی بیچار میں ایک آتا ہے کہ آخر اب اس سہار کو بیچو تو بیچو کہاں سمجھ نہیں آتا ہے لیکن تب تک اچانک اسے یاد آتا ہے کہ اچھا اس سنار کی تو میں نے مدد کی اس سنار اس کام کو آئے گا وہ اس سہار کو لے کر کے برامہر رتن پر گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس سنار کے یہاں چاہتے ہیں اس سنار کے گھر پر جا کر کے کہتے کہ بھائی میری ایک سہائتہ کرو وہ سنار بہت خاترداری کرتے کہتے کہ بیٹی بھائی کیا جروہ تا کیا بات ہے تو کہتا کہ دیکھو یہ میرے پاس سہار ہے اور سہار کہ تم کچھ جتنے پیسے بنتے ہیں پیسے دے دو بس میرے کو اتنا ہی سہائتہ چاہیے وہ کہتا اچھا اتنے ہار کہاں سے ملا بس اس طریقے سے اس نے بتایا کہ بھائی سیر بھائی نے میرے کو دیا ہے لیکن اس قیمتی ہار کو دے کر سنار کے اندر لالچ آج اور کہتا ہے کہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ اس ہار کو میں نے ہی بنائے ہے اور یہ ہار میرے دوارہ ہی بنائے گیا میں نے راجہ کے گھر پر رانی کو دیا تھا راجہ نے گفت کیا تھا یہ تو رانی کا ہار ہے اور رانی کا ہار اس کے ہاتھوں میں ایسا کیسے ہو سکتا ایسا بلکل ہی نہیں ہو سکتا اور اس طریقے سے کہتا کہ بھائی دیکھو یہ ہار بھی بہت ہی قیمتی ہے اور اس ہار کا قیمت کسی دوسرے سنار کے بڑے سنار کے ہاں بھی میرے کو جا کر پتا کرنا پڑے گا تا کہ اس ہار کی قیمت اچھ سے اچھی تمہیں مل سکے کہتا کہ ٹھیک ہے میں اس ہار کا قیمت پتا کرنے کے لئے تب تک بھائی تم بیٹھو وہ اپنے پتنی کو بلاتا ہے کہتا کہ دیکھو یہ برامڑ یہاں پر بیٹھے ہوئے اس نے میری سہایتہ کی تھی اور آج اس سہایتہ کے لئے تب تک تم رچھا کرو ان کی دیکھ والی کرو میں اس کا صحیح قیمت پتا کر کے آتا ہوں اور وہ سنار جو ہے گھر چھوڑ کر پاکٹ میں اس ہار کو رکھ کر چلا جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے راجہ کے دربار میں جب وہ راجہ کے دربار میں پہنچ جاتا تو وہاں پر راجہ صاحب کے سامنے اس ہار کو پیس کرتا ہے جیسے راجہ نے اس ہار کو دیکھا تو ترنت وہ پہچان گئے یہ تو میری رانی کا ہار ہے اور اوست میرے جو لڑکا راج کمار لے کر جا رہا تھا اور راج کمار کو اسی نہیں مارا ہوگا اور اس نے اس ہار کو لے لیا تھا تو اس برامڑ سنار سے کہا اکھید یہ ہار تمہیں کیسے ملا اس سنار نے کہا مہراج جس انسان نے جس بیقتی نے ہار لیا وہ میرے گھر پر وہ ایک برامڑ گریب ہے اور اس کے پاس یہ ساتھ جو سونے چاندی تھے اس کو بھی چھن لیا پکہ اسی کا کام ہے ترنت وہ راجہ اپنے سنی کو بھیجوا کر اس سنار کے گھر پر اس کو بلوا لاتے ہیں وہ برامڑ کہتے رہے بھائی میں نے کیا کیا ہے تو سنی کہتے کہ نہیں تمہیں راجہ صاحب نے بھولایا بہت بڑی دن تم نے بہت بڑی گلتی کیا اور جیسے راجداروار میں پہنچتے تو راجہ صاحب جور دار ڈانٹ لگا کے بولتے کہ تم نے میرے پتر کو مار دیا تم نے میرے راج کمار کو مار کر سارے سونے چاندی لے لیے جن میں سے ایک مہراج کے سینک اور اس سنار کے آگے اس برامڑ کا ایک نہ چلتی وہ سمجھ جا گیا اسے برامڑ کو بات یاد رہے کہ ساپ بندر اور سیر باتیں کہ صحیح کہ اس آدمی کی مدد نہیں کرنے چاہے دھوکہ دے گا آج کیا ہوا اب تو وہ بیجارہ جیل میں ہم نے دے دیا اب میں اپنے بی بی بچوں کو کیسے کیا کروں گا تم مل بھی نہیں پاؤں گا میرے بی بی بچوں اسے بھوکے مر جائیں گے کیا کب تک آس میں بیٹھے رہیں کوئی سوچنا بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ برامڑ جو ہے اس جیل میں بیٹھ کر رو نہیں لگا لیکن اچانک اسے برامڑ کو یاد آ جاتی ہے کہ ابھی تو سرپ بھائی ہے سائے دوہ کسی طریقے سے مدد کر سکتا اس نے کہا تھا کہ کبھی بھی میرے کو کسی جگہ پر یاد کرنا میں وہاں پر ہاجر ہو جاؤ گا اور اس طریقے سے برامڑ نے سرپ کو یاد کیا اور جیسے سرپ کو یاد کیا سرپ وہاں پر ہاجر ہو گیا سرپ نے کہا برامڑ دیو آخر کیا جرورت ہے کیسے آپ ہی سستیتی میں چلے آئے اور آپ کو اتنا برا دن کیسے دیکھنے کو پڑ گیا اس برامڑ دیو نے ساری کہانی اپنے تو مانی نے اس کو بچا لیا اور دیکھئے آج آپ کو موت کے مکھ میں دھکیل دیا ہے وہ لالچی ہے اس طریقے سے وہ رو رہا تھا برامڑ لیکن سرپ نے کہا گھوڑ آئیے نہیں آپ نے میرا صحیح تھی اور میرا پھرج بنتا ہے کہ میں آپ کی سہ کرو آپ راجہ کی جو رانی ہے سوئی رہیں گی کمرے میں تو میں کمرے میں جا کر کے ڈس لوں گا اور جیسے میں ڈس لوں گا تو بہت ہی چھوڑ دوں گا جہر چھوڑ چھوڑنے کے اپران تو ہو گا ورانی مرچیت ہو جائیں گے مرط کبستہ میں چلے جائیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا بس تم جو جا کر گے تو کیور تمہارے چھوڑنے سے رانی اٹھ جائیں گے اس طریقے سے تمہاری جائے جائے کار ہو لگے اور تمہارے مرد دنڈ کو ماپ کر دیا جائے گا تو برامن نے کہا ایسی بات ہے رانی نے دیکھ لیا کہ میرے کو سرپ نے کاٹ اور کھڑکی راستے سے نکل جاتا چلانے لگتی ہے میرے کو سرپ نے کاٹ لیا اور دیکھتے بیڑ جمع ہو گئی اور کچھ ہی سمیہ میں رانی جو مرشیت ہو جاتے ان کے سریر پیلے پڑھنے شروع ہو جاتے راجہ جو انیق پرکار کے جھاڑ پھوک کرنے والے بید حکیم کو بلاتے ہیں رات بھر جو ٹریٹ منٹ ہر طریقے سے لوگ علاج کرتے ہیں جیسے جیسے سمیہ بیٹھتا ہے رانے کے استثیتی ویسے ویسے بتر ہوتی جاتے کبھی صدھار نہیں ہونے کا نام لے تھا اور اس طریقے سے راج بچار کافی پرسان ہو چکا میری رانی نہیں رہے گی تو میں رہ کے کیا کروں گا اور میری رانی کو کسی بھی طریقے سے بچاؤ پورا گھونسڑا کروا دیتے ہیں اپنے راج میں جو بھی میری رانی کو بچا دے گا میں اسے موہ مانگی قیمت دیں گے جو وہ کام کریں گے اور اس طریقے سے وہ جیسے گھونسڑا کروا دیتے تے صوبہ ہونے کے اپرانت جو ہے وہ جیل میں برامہ پرے رہتے اس نے سینی کو سے کہا رہی میں بھی جھاڑ پھوک کرنے والا ہوں اور ایک بار کہتے تو ہم بھی رانی کو جھاڑپو بنا اجما لیتے سائد ٹھیک ہو جاتی تو اس نے کہا رہے تو اسے تم نے دنڈ کیا ہے اتنا بڑا پراد کیا اور تم پھر سے دوسرا پھراد کرنے کی بات کر رہے لیکن کہتا رہے بھائی ایک بار راجہ سے تو کہو میرے کو بھی ایک بار موقع دے اور جب اس بات کو سن کر راجہ کے پاس خبر جاتی ہے تو راجہ نے کہا ٹھیک ہے اسے بھی ایک بار لائے اور اسے سائنک سپاہی پکڑ کر رکلاتے ہیں جہاں پر رانی کی سو جو لیٹی رہتی چونکہ وہ مرط قوستہ میں ہو گئے رہتی راجہ کے پورے دربار میں امید چھوڑ چکے تھے کیونکہ رانی کو بہت بسائل سرپ نے کاٹ لیا اور برامر جیسے ہی آتا ہے اور سرپ کا نام لے کر بس وہاں پر اس رانی کے سر پر بس ہاتھ پھرتا ہے اور بس ہاتھ رکھتے کچھ ہی سمیں بعد رانی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جیسے ہی آنکھ کھلتی وہاں پر ایک عجیب چمتکار ہو جاتا ہے بس راجہ ترنت اس کو کہتا کہ بولو بھائی تمہیں کیا چاہیے تمہیں آج میری رانی کو بچا لیا جو کہو گے میں وہ کام کروں گا تو اس برامہڑ نے کہا کی چکہ میں بہت ایک گریب برامہڑ ہو اور وہ پوری کہانی بتاتا ہے اور اس طریقے سے کہانی بتانے کے بعد کہتا میری آخری اچھا یہ ہی ہے کہ اس برامہڑ کو میں ایک برامہڑ ہو چکہ میری گریب ہے میرے بال بچے ان کو سہی طریقے سے سہی سکھ سانتی سر رہنے کا اتنا بس دھن دے جیے اور میرے جگہ پر اس سنار کو عمریت دند کا فیصلہ سنا دی جیے اور اس طریقے سے جیسا برامہڑ نے کہا اس سنار کو جیل میں کارگاس میں ڈال دیا گیا اور اسے فانسی کی سجا سنائی گئی اور برامہڑ دیو کو دھیر سارا دھن دولت دے کر کے بیدہ کیا اور جب برامہڑ اپنے گھر پر جاتے ہیں وہ پر جو اپنے بیوی بچوں سے مل کر کے بہت خوز ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اس سرپ نے اس برامہڑ دیو کی رکھ سرپ نے بتا ہی دیا کہ تین لوگوں کو کبھی بھی رکھ نہیں کرنی چاہیے پہلا جو لوگ لالچی ہوتے ہیں لالچی بیقتیوں کو کبھی بھی رکھ نہیں کرنی چاہیے جو لوگ آیاسی کرنے والے ہوتے ان کی بھی سہایتہ نہیں کرنی چاہیے جو لوگ آلسی ہوتے ہیں ان سرپ نے ان تین لوگوں کے بارے میں بتائے کہ ہمیں ان تین لوگوں کی رچھ نہیں کھنے چاہیے تین لوگ کبھی بھی تمہارے سمیے پہ کام نہیں آتے